تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں میں نے کہا تھا کہ تین پاتفیز ہوتے ہیں کہ کیسے انفرمیشن چل جاتے ہیں سب سے پہلے رہا تو نیزل اپیثیلیم نیزل اپیثیلیم یعنی علفیکٹری اپیثیلیم سے آئی تھی کربل فارم پلیٹ سے ہوکے وہ علفیکٹری بلپ میں گئی تھی وہاں پر گرینیول سیل سے سائن اپس کیتے ہیں گرینیول سیل نے میٹرل سیل سے کیا تھا پر سکلوزم جب برین میں جہاں پر بنتا ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے سیپٹل نیوکلی ہے تو میریل جو علفیکٹری پاتھوے ہوتا ہے جو موسٹ پرمیٹیو ہے سب سے اوڑ پاتھوے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میٹرل سیلز چلے جاتے ہیں سیپٹل نیوکلی ہے سیپٹل نیوکلی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیمبک سسٹم سے کنیکٹڈ ہے سو آپ کے لیمبک سسٹم سے ان کا کنیکشن ہو جاتا ہے یعنی یہ والا جو پاتھوے بیسکری کنٹرول کرتا ہے آپ کی بیسک جو ریسپونسز ہیں علفیکشن کی یعنی آپ کا جب بھی سمیل آپ کرتے ہیں کسی چیز کو تو سلائیویشن انکریز ہو جاتی ہے اگر اچھی چیز ہے اس کے ساتھ آپ لپس کو لکنگ کرتے ہیں اپنے لپس کی اس کے ساتھ صاحب کے جو بیسک بہت ریسپونسز ہیں کہ فوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ وہ اس جگہ پر آکے ان کی پرسیپشن ہوتی ہے دوسرا پاتھوے جو لیٹرل اور فیکٹری پاتھوے کا وہ ہے جی لیس اولڈر پاتھوے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہی والے میٹرل سیلز جاتے ہیں اور لیٹرل ہی آپ کے چلے جائیں گے یہ پری پیریفارم اور پیریفارم کارٹیکس میں اور امیگڈلا کے جو آس پاس کارٹیکس ہے پری پریفارم اور پیریفارم کارٹیکس کا ہوتا ہے جب آپ انفیریر سرفیس سے دیکھتے ہیں نا برین کو تو اس میں سنٹر کے بالکل سائیڈ پہ کارٹیکس کا ایریا ہوتا ہے یہ تو سنٹرل لائن ہے اور آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں کارٹیکس کو تو اس کے بالکل سائیڈ پہ ایک ایریا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پری پیریفارم اور پیریفارم کارٹیکس اور امیگڈلا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر آپ کا کارڈیٹ نکلیس کی ٹپ اینڈ کرتی ہے ٹیل کی ٹپ کارڈیٹ نکلیس ایسے کر کے پڑھا ہوتا ہے اس کی ٹیل ہوتی ہے ٹیل کی جہاں ٹپ ہوتی امیگڈلا کے آس پاس والا جو کارٹیکس ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں امیگڈلائیٹ کارٹیکس تو بہرحال آپ اتنا یاد دکھ لیں نام پری پیریفارم اور پیریفارم ان امیگڈلائیٹ کارٹیکس وہ ایریاز ہیں جہاں پر لیس اولڈر پاتھوے کے میٹرل سلزہ کے رکھیں گے اور یہ ایریا بیسکلی سٹی مینٹین کرتے ہیں آپ کا فوڈ کی ایوائیجن کو کہ اگر آپ کو سمیل اچھی ہے یہ کسی چیز کی تو اس کی طرف آپ مائل ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کی اگر بری سمیل آتی ہے تو آپ اس سے دور جاتے ہیں کسی چیز کو لائک اور ڈسلائک کرنا اور تیچھرا ہے آپ کا پاتھوے جسے ہم کہتے ہیں نیو پاتھوے وہ بھی لائٹرل افیکٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میٹرل سلزہ سے جائے گا پہلے تھیلمس میں تھیلمس کے اسی طرح روسل میڈیل نیوکلیس میں جائے گا اور تھیلمس سے پھر چلا جائے گا توورڈز آر بیٹو فرنٹل کارٹیکس یہ کونسا کارٹیکس ہے آپ کے جہاں پر آر بیٹس لوکیٹیڈ ہیں آنکھوں کا جو ہول ہے سکل میں ان کے بالکل پیچھے ایک کارٹیکس کا پورشن ہوتا ہے برین کے اسے ہم کہتے ہیں آر بیٹو فرنٹل کارٹیکس وہاں پر انفرمیشن جائے گے وہاں پر ایکچولی آپ کی ایکچول پرسپشن پرسپشن آف اوڈور ہوتی ہے جو آپ کی سپیس کہتے ہیں کہ صحیح پرسپشن آف اوڈور ہوگی وہ اس ایڈیا میں ہوگی تو یہ تین پاتھویز ہیں ایک سپٹل لیوکلیا میں جاتا ہے ایک امیگڈلا میں جاتا ہے اور ایک جائے گا ہے توورڈز آر بیٹو فرنٹل کارٹیکس اور جو باقی دونوں پاتھویز ہیں پہلے والے دو جو میں نے بتایا تھے وہ تھلمس سے ہوئے بغیر جاتے ہیں واحد پاتھویز ہیں جو تھلمس سے ہوئے بغیر سے دے جاتے ہیں باقی سارے تھلمس سے ہو کے جاتے ہیں دنیا کے جتنی بھی سنسز ہیں پھر میں نے کہا تھا کہ یہ جو ریپٹی ایڈپٹیشن کی میں بات کری تھی تو ایک تو میں نے کہا تھا 50% ایڈپٹیشن تو ہوتی ہے کہ سنسری ریپٹری جو سیلز ہیں وہ خود ایڈپٹ کر جاتے ہیں دوسری ہوتی ہے کہ جو الفیکٹری آپ کا اور بیٹو فرنٹل کارٹیکس ہے وہیں سے میسیجز بیک ورڈ آنا شروع کرتے ہیں اور وہ آکے انہی گرینیول سیلز اور مائٹرل سیلز کے جو الفیکٹری بل میں وہاں پر رکھتے ہیں ان گرینیول سیلز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں وہ انہیبٹری میسیج ہوتا ہے گرینیول سیلز ہاتھ والے مائٹر سیلز کو انہیبٹ کر دیتا ہے اس انہیبٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس 50% ایڈپٹیشن ہو جاتی ہے تو اس طرح سے سیلز ایڈپٹنگ ہے پھر مرز پر پرمی سنسیشن آف سمیل تو آپ کو جس طرح ہم نے پڑھا کہ سنسیشن آف سمیل پرمیری ہوتی ہیں فور دا ٹیسٹ اور کلر تو اس طرح کی پرمی سنسیشن آف سمیل سمیل کے لئے کوئی بھی نہیں ہے کہتے ہیں ہنڈرڈ آف ٹائپ آف سمیل ہیں ہنڈرڈ آف ٹائپ آف کیمکل ریسیپٹرز ہیں بہت سارے آڈرڈز ہیں کوئی ایسی حاصل نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک کلیسیشن ہے جس کو پڑھ لیا جاتا ہے آپ کی بک میں منشن ہے اس لئے میں بتا رہی ہوں that is انہیں کہتے ہیں کہ کتنی ہیں جی سیون ٹوٹل سمیلز ہیں کیمفرس مسکی فلورل پیپر منٹی ایتھیریل پنجن پوٹرڈ کیمفرس مسکی فلورل پیپر منٹی ایتھیریل پنجن پوٹرڈ یہ کہا جاتا ہے کہ پھر بھی ایک کلیسیشن ہے کہ اس طرح یہ سیون بیسک سمیلز ہیں پر بارحال کسی نے اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے کہتے ہیں کہ کوئی خاص قسم کی ایسی کلیسیشن نہیں دی گئی بہت ساری سمیلز ہیں ایک ہوتا ہے جی کنڈیشن اسے کہتے ہیں اوڈور بلائنڈنس یعنی آپ کو کوئی اگر قسم کی سمیل نہیں آرہی تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اوڈور بلائنڈ ہے یہ پرسن جو سمیل ہے آپ کی یہ بھی ایک پیور سنس ہے کیونکہ اس کی سپیسیفک ریسیپٹرز پریزن ہیں لیکن اوڈور اس سنثیٹک سنس یہ کمبینیشن آف ڈیفرنٹ سنسز کو اوڈور کہتے ہیں جس طرح ٹیسٹ اور فلیور ہوتا ہے ایسی ایفیکٹیو نیچر اوڈور سمیل یہ ہے لیکن انٹینسٹی ڈسکریمنیشن بہت پور ہے یعنی دیکن نوٹ جج ویری ایزیلی کہ کتنی زیادہ انٹینس مل ہے کتنی کم انٹینس ہے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو بھی تھریش وولڈ ہے سپیسیفک تھریش وولڈ ہے جو سمیل ریسیپٹرز کا اگر اسے ٹین سے فیفٹی ٹائمز اوپر کی سمیل کی لیمٹ ہونا مطبع اسے زیادہ سٹرانگ سمیل ہو 10 to 50 ٹائمز تو وہ میکسیمم جو الفیکٹری سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پھر اس سے زیادہ جتنی بھی ہائے قسم کی ہائی گریڈ سمیل ہو تو الفیکٹری سیلز میکسیمم ہی سٹیمولیٹیڈ رہتے ہیں یعنی کہ ان کی جو انٹینسٹی ڈسکریمنیشن بہت پور ہے لیکن سنسٹیو بہت زیادہ ہیں تو یہ آپ کا آخری اس کے بعد بات رہ جاتی ہے اس کی کے آہ yes الفیکٹری سسٹم سے جو الفیکٹری سپریس ہے اس کی میں نے بات آقا کو بتاتی ڈسکریمنیشن سنس آف سمیل اگر آپ نے کوئی نکیویٹا دائمی